اسلام علیکم فرینز آج ہم نے بنائیں گے چوکلیٹ براؤنی کے جس جو کہ بہت زیادہ ہی سپونجی ہوگا اور مویسٹ ہوگا جس کے لیے ہمیں ہاف کپ مینہ چاہیے ہوگا ساتھی میں نے لیا ہے تین انڈے کی زردیاں لی ہیں اور ساتھی میں نے تین انڈے کی سفیدیاں لی ہیں ساتھی میں نے لیا ہے کاثر شگر جو کہ ہاف کپ میں نے لیا ہے اور ویجیٹیبل آئل میں نے لیا ہے ہاف کپ اور کوکوہ پاورڈر میں نے لیا ہے ہاف کپ اور میں نے فائف ٹیبل سپونز میں نے شگر لی ہے ساتھی میں نے لیا ہے فائف ٹیبل سپونز ملک جو کہ لوک وام ہے اور میں نے فلیورڈ ایسنس لیا ہے وینیلا کا اس کے ساتھی میں نے ون فور ٹی سپون سالٹ لیا ہے اور ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر لیا ہے تو چلی اب ہم اس کو ریڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ ایک بول لیں گے اس کے اندر ہم لوگ یوک سیٹ کریں گے انڈے کی جو زردیاں ہیں وہ آئٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر شوگر آئٹ کریں گے جو ہم نے دوسری 5 ٹیبل سپونز والی شوگر لی تھی وہ والی اور اب ہم اندروں کو مکس کریں گے ویسک کریں گے ویسک ہی ہیلپ سے ہم اس کو اچھے دریقے سے ویسک کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ویجیٹیبل اوائل ہاف کپ جو میں نے لیا تھا وہ آئٹ کریں گے ویجیٹیبل اوائل آئٹ کرنے کے بعد ویسک کریں گے اور اچھی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ملک جو ہم نے لیا تھا اور اس کو آئٹ کریں گے ہم اچھے طریقے سے ملک جو ہے وہ لوگ وام ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی اب ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے جو ہم لوگ نے ویجیٹیبل اوائلہ کا ایسنس لیا تھا ون ٹی سپون میں ڈالوں گی اس کو اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر پھر سے ویسک کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے اندر اب ہم لوگ اپنے جو ڈرائی انگریڈینٹس ہیں پہلے میں ڈالوں گی اس کو سیف کروں گی اور کوکوہ پاورڈر لنگی اور بیکنگ پاورڈر سالٹ اور اس کو چھانی کی مدد سے ہم سیف کریں گے اس کے ساتھ ہی اب اس کو اچھے طریقے سے ایونلی سپیچلہ کی ہلچ سے میں فولڈ کروں گی اس کو بہت زیادہ بیٹ نہیں کرنا بہت ہی پیار پیار سے اس کو نا ہمیں جو ہے مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے فولڈ کرتے رہنا ہے فولڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ اپنے کیک جو ہے وہ اچھا اور سپونجی بنے گا اور کڑک نہیں ہوگا اور ہم اس کو ابھی ایک سائٹ پر رکھ دیں گے چاکلٹ پر اس تیار کرنے کے بعد ہم لوگ ایگ وائٹس لیں گے اور ہم نے جو کیسٹر شگر لی تھی اب ہم اس سے ایگ وائٹس سے فلاف پڑائیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ ایگ وائٹس لیں گے اور اس کو تب تک بیٹ کریں گے جب تک اس کے اندر بابلز فارم نہیں ہو جاتے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور جب اس طریقے کے بابلز بہت سارے آنے لگے تو اب ہم اس کے اندر کیسٹر شگر یعنی پاوڈر شگر جو ہم نے لی تھی وہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے گراجولی ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کو بیٹ کرتے جائیں گے اس کو تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک سٹیف پیکس نہ بن جائے تو اس کو بیٹ کرنے میں کم از کم دس منٹ لگیں گے ہمیں اور ہمیں بیٹر کو لو سپیڈ پر پھر ہائی سپیڈ پہ کر کر کے اس کو بیٹ کرتے رہنا ہے اور ساتھ ہی ہمیں بیٹ وقفے وقفے میں اس کے اندر شگر ایٹ کرتی رہنا ہے تو ہمیں اسے تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک جو ہے اس کے پیکس نہ ہی فارم ہو جائے وہ سٹیف نہ ہو تو اب ہم نے اس کو اتنا بیٹ کر دیا ہے اتنا بیٹ کر دیا ہے تو ہم اس کے چیک کریں گے کہ اس کے سٹیف پیکس بنے ہیں یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیف نہیں ہے یہ بہت زیادہ واتری ہے ہم اس کو پھر سے بیٹ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تب تک سٹیف نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ہے وہ سٹیف پیکس ہیں میں اس کو پلٹ بھی رہی ہوں تب بھی یہ بیٹر ہل بھی نہیں رہا تو اس کو کہتے ہیں سٹیف پیکس فارم ہونا تو اب ہم اس کو جو ہمارا فلاف ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور ہم اس کے اندر آٹ کریں گے جو ہمارا چوکلٹ کا بیٹر تھا اور بہت ہی پیار سے اس کو ہم فولڈ کریں گے جو ہم نے محنت سے جو فلف بنایا تھا تو ہم اس کو سلولی اور گراجولی فولڈ کریں گے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس کو فولڈ کرنا ہے ایسے ہی ہم اسے فولڈ کرتے رہیں گے میکسٹر ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور ایسے ایسے فولڈ کرتے رہیں گے سپیچلا کی ہیلپ سے تقریباً اس کو اچھے طریقے سے فولڈ کرنے کے بعد ہمارا میکسٹر کچھ اس طریقے کا دیکھے گا اب ہم اسے اچھے طریقے سے فولڈ کر دیں گے یاد رکھے گا اس کو بیٹ نہ ہی کرنا تیار ہے ہمارا میکسٹر تو اب ہمارا جو کیک کا بیٹر ہے چوکلیٹ کا اس کو ہم لوگ ایک کیک ٹین میں ڈالیں گے آپ کسی بھی کیک ٹین میں ڈال سکتے ہیں کوشش کرے گا کہ وہ ریکٹنگلر ہو تو ہم لوگ اس کو کیک ٹین کے اندر ڈالیں گے اور اس کے اندر پہلے بٹر پیپر بشائیں گے جیسے میں آپ کو ہمیشہ بزاتی رہی ہوں پہلے ہم اسے نیچے گریس کریں گے پھر بٹر پیپر بشائیں گے پھر سے گریس کریں گے پھر ہم اسے بیٹر ڈالیں گے اور اب ہم اسے ٹیپ کریں گے تاکہ جو ایئر ببلز ہیں وہ نکل جائیں تو ہمیں ایک لارچ کیک پین بھی آپ لے سکتے ہیں تو میں نے بڑا سا ایک پین لیا ہے بیکنگ کے لیے اس کے اندر ہم لوگ ایک لیٹر کے قریب یعنی چار کب سے قریب ہم گرم پانی ڈالیں گے تیز گرم پانی ڈالیں گے اور اس کے اندر اپنا یہ جو ہمارا لوپ پین ہے اس کو رکھیں گے اور ایسے ہم لوگ اپنے اووین پہ رکھیں گے اووین جو ہے ہمارا پری ہیٹڈ ہے اور اس کو اس طریقے سے واتر بات کر کے ہم لوگ اووین میں رکھیں گے اور اووین جو ہے ہمارا پندرہ بیس میلٹ سے پری ہیٹڈ ہے 40 منٹس ہم اسے 200 دگری سینٹیگریٹ پر بیک کریں گے اور اس کے بعد 20 منٹس ہم اسے 170 پر بیک کریں گے سو لیٹس پرپیر چوکلیٹ آئیسنگ تو میں نے لیا ہے 3 تیبل سپونز آفٹین بٹر اور 2 upon 3 کپ میں لے رہی ہوں ریڈی میٹ آئیسنگ اگر آپ کے پاس ریڈی میٹ آئیسنگ نہیں ہے تو آپ لوگ کوکوہ پاوڈر اور شوگر کا مکسٹر لے سکتے ہیں 2 upon 3 کپ یا پھر آپ اس کی جگہ کوئی بھی مائلو باکیرہ بھی use کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی آئیسنگ اچھی بن سکتی ہے تو میں بٹر کے اندر ریڈی میٹ آئیسنگ دالی ہے اور اب میں اس کو بیٹ کر رہی ہوں اس کو بہت اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے تب تک بیٹ کروں گی جب تک یہ فلفی نہیں ہو جاتا تو ہماری جو آئیسنگ ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے تو ہمارا جو کیک ہے وہ بیک ہو گیا ہے 1 سیونٹی ٹوٹل سکسٹی منٹس میں یعنی 1 آوہ میں ہمارا جو کیک ہے وہ بیک ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمیں اسے کولنگ ریک پر رکھے اس کو تھوڑا تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر آئیسنگ کریں گے تو ہم اس کو نکال لیں گے سائیڈ اس کی ڈھیلی کر دیں گے اس کے بعد ہم اسے نکال لیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو کیک جو ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے پین کے اندر سے اور ہم اس کا پیچھے کا جو بٹر پیپر ہے وہ بہت ہی پیار سے ہم لوگ ہٹ آئیں گے کیونکہ یہ جو براؤنی کیک ہے سوپر موئسٹ ہے تو اس وجہ سے اس کا بٹر پیپر جو ہے بہت پیار سے ہٹ آنا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ موئسٹ ہے ہم اس کے اوپر کریں گے ڈیزائر آئیسنگ تو میں نے جو کیک ہے اس کو اپسائیڈ ڈاؤن کر دیا ہے اور اب ہم اس کو آئیسنگ کریں گے تو ہم اس کو آئیسنگ کریں گے آپ اپنی مرضی سے اس کی آئیسنگ کر سکتے ہیں جو آپ کا دل کریں تو میں نے چوکٹیٹ آئیسنگ لی تھی اور یہ بغیر آئیسنگ کے بھی کھایا جا سکتا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے تو میں آئیسنگ دی ہے اس کے کے ہی حساب سے میں نے آئیسنگ منائی ہے تو اب میں اس کے اوپر آئیسنگ کر رہی ہوں آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو آپ ایسے کریں اداوائز آپ کو جیسے پسند ہے آپ ایسے کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ چوکلیٹ آئیسنگ کر سکتے ہیں فروٹس کاٹ کے بھی اس کو سجا سکتے ہیں جیسے بھی آپ نے ڈیزائر کیا ہو اور ساتھ ہی اس کے اوپر چوکلیٹ سپرنگلز بھی آپ کر سکتے ہیں جو کینڈی سپرنگلز آتے ہیں اس سے بہت پیارا سا لک آئے گا تو میں اس کو ایک نورمل سا لک دے رہی ہوں جو کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ جس طرح سجانا چاہے آپ نے کیک کو ابیسے سجا سکتے ہیں تو تیار ہے ہمارا مجھدار موائسٹ کیک یہ بہت زیادہ سوفٹ سپونجی موائسٹ ہے اس ریسیپی کو آپ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا امید ہے آپ کو میرے ریسیپی پسند آئی ہوگی تھانکس پر موچنگ اللہ حافظ